جین چوٹالہ پریوار میں چاچا اور بھتیجے کے بیچ شروع ہوئی راجنیتک ورچسو کی لڑائی میں سانسا دشن چوٹالہ نے سو مبار کو جین میں اپنی بھاوی راجنیتی کو شیشے کی طرح صاف کر دیا دشن چوٹالہ نے اپنوں کی بیچ کہا کہ وہ سرنڈر نہیں کریں گے انیائے کے خلاف ادھیکار کی جنگ لڑیں گے اور ضرورت پڑی تو جین سے ہی وہ دوسرا انیائیت شروع کریں گے دادا کے سمان پر وہ چوٹ نہیں آنے دیں گے لیکن بات اصولوں پر آئی تو خود اپنے دادا اوپی چوٹالہ کی بات کو رکھتے ہوئے اس کے لئے تقراب بھی انہیں منصور ہوگا کہ وہ سرنڈر کی گرائی کو نفنا بہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے جیس سے زیادہ اس کی گرائی کو کوئی ناکھنے کا کام نہیں کریں گے نارے لگائے گے وہ پہنے لگوانے کا کام کیا انسام بھی جلانا جائے گی نارے بھی جلانا جائے گی میرکوٹر کمیٹی کے ایتیکس کا پتہ ہے کہ سیر سنگھ بانسا میں دی کمیٹی کے ایتیکس ہے اگر وہ بھی بلائیں گے تو ان کے آگے بھی جا کر اپنا جواب دینے کا کام کروں گا